آپ کی ایک تقریر میرے پاس ہے حالی میں آپ نے کہا نوجوانوں سے نوجوانوں مسجدوں کو آباد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدیں ہم سے چھین لی جائیں بلکل صحیح ہے کون چھین رہا ہے مسجدیں بی جے پی آر ایس ایس چھیننا چاہ رہی ہے ایسی طاقتیں ہیں جو چھیننا چاہ رہی ہیں کون سے مسجد چھینی اب آپ دیکھ لیجئے دلی کی چھسو سالہ پرانے مسجد کو آپ نے شہید کر دیا سنیری باغ کی مسجد کو آپ نکال دینا چاہتے ہیں اور سنیری باغ کی مسجد میں کبھی آپ نے سنا کہ اگر کوئی پرائی منسٹر یا ہوم منسٹر اگر مندر کے سامنے سے جا رہا ہے تو مندر میں پوجہ رکھ دی جاتی ہے کبھی سنا آپ نے سنیری باغ کی مسجد میں جب کبھی پرائی منسٹر کا خافلہ جاتا ہے مومنٹ اس کو مومنٹ بولتے ہیں نماز نہیں ہوتی اس وقت میں سنیری باغ میں کیوں نہیں ہوتی بھائی آپ پوچھ لیجئے میری بات کی اخیر مت کری آپ جائیے وہاں کے امام صاحب سے لوگوں سے پوچھ لیجئے دیکھیں کس کو بلڈنگ کو گرانا ہے نہیں گرانا یہ تو کوٹ کے فیصلے ہوتے ہیں نہیں آپ نے سرکار نے سرکار نے سپریم کوٹ کا فیصلہ دیکھا چنہی میں سرکاری زمین پر عوید درستل بتانے کے لیے جو ریلیجیس پلیسز ہٹانے کے لیے آرڈر دیا چنہی میں کوئیم بیڈو مسجد ہے اس کے کیس میں سپریم کوٹ نے آرڈر دیا ہے کہ ایسے سبھی جو دھرم سل ہیں چاہے وہ چرچ ہو چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ مندر ہو ان سب کو ہٹانا چاہیے سر کوٹ کے آرڈر کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ کے ایک ایڈمیسٹریٹیو آرڈر کی بنیاد پر جس کو کوٹ نے نہیں کہا تھا آپ نے اس چھس سو سالہ پرانی مسجد کو اور خبرستان کو آپ نے شہید کر دیا اور ایسا کوئی دن نہیں جاتا جہاں پر بی جے پی آر ایس ایس کی طرف سے بولا نہیں جاتا کہ ہم بھارت میں ایسے اتنی ہزاروں مساجد ہیں اس کو ہم لے کر رہیں گے کھلا کہتے ہیں وہ لوگ اب بھی تو کھلا کہتے ہیں پارلمنٹ میں بابری مسجد زندہ باد بابری مسجد زندہ باد بابری مسجد میں بھی کہہ دوں گا زندہ باد بابری مسجد گناہ کیا ہے سر فریڈوم آف ایکسپیشن ہے میرے آئی ہے اگر میں بھارت کی پارلمنٹ میں نہیں کہوں گا تو کہا کہوں گا موڈی جی زندہ باد بول سکتے تو بابری مسجد زندہ وقت ملے کیا گناہ ہے کوئی گناہ تو نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی دھرم کے لحاظ سے جس جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ جب تک دنیا اللہ خائم رہے گا مسجد ہی رہے گی اب اس کو توڑ دیا کچھ کریں تو میں نے کہا وہ مسجد ہے مسجد رہے گی اس میں پرووکیشن کہا ہے اور بابری مسجد ایک کیس ٹڈی ہے کہ کس طریقے سے مسجد کو چھینا جا سکتا ہے اس کو ہم کو سمجھنا ہے ہم نے ایک مسجد کو کھویا ہے ان تمام پولٹیکل پارٹیز کے آہ باتوں میں آ کر سپریم کورٹ کو جا کر بی جے پی نے کہا تھا کہ ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسجد کو آپ نے توڑ دیا سپریم کورٹ اب تک کنٹیمپٹیشن نہیں سنا اور کرمنل کورٹ میں کورٹ نے فائنڈ کیا کہ کوئی بھی کنوکٹ نہیں ہوا اس میں کوئی کنوکٹ نہیں ہوا اس میں اور خود پارلیمنٹ میں آہ یہ ایک ناش شنڈے کے جو پارٹی لیڈر ہے وہ نرسی ماراؤں کی تعریف میں کہہ رہے تھے کہ جب بابری مسجد کو توڑا جا رہا تھا تو پی وی نرسی ماراؤں نے کہا کہ میں پوجا کر رہا ہوں مجھے ڈسٹرپ مت کرو انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا یہ آپ بتائیے پھر کیا ہے پھر یہ دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مکاری سے بابری مسجد لے لی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے نگر آپ پورا فیصلہ پڑھیں گے سر تو اس میں فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی سپریم کورٹ نے اے ایس آئی کی سروے کے ریپورٹ کو نکار دیا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہم اس کو جو غلط مانتے ہیں اس لیے کہ سپریم کورٹ نے فید کی بنیاد پر دے دیا فید کی بنیاد پر دیا اب اگر فید کی بنیاد پر آپ دے دیں گے تو پھر اس کا کوئی روک ٹوکی نہیں ہے اب اویسی صاحب ہو گیا نا فیصلہ ہو گیا وہاں پر اتنا بھب رام مندر بن گیا لاکھوں لوگ وہاں جا رہے ہیں اب چھوڑیے اس کو کہاں اس میں یہی بات آپ ان یہودیوں سے کہیے جس کو ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو گیس کے چمبر میں ڈال کر مار دیا تھا وہ نائنٹین تھرٹیس کی داستان کو دوہزار چوبیس تک بولیں گے میں بھی بابری مسجد کو داستان کو میرے مرنے سے پہلے میرے اولاد کو بولوں گا کہ تم بھی بولتے رہنا کیونکہ جس طریقے سے مسجد کو چھینا گیا اس طریقے سے ہم دوارہ مسجد کو نہیں کھونا چاہیں گے کیا چھے ڈسمبر اس دیش کے لیے فخر کا دن ہے بتائیے اگر چھے ڈسمبر نہیں ہوتا تو سپریمنٹ کوٹ اججمنٹ کیا تھا یہ تو پارلیمنٹ نے کہا کہ بائیس جنوری فخر کا دن ہے وہی تو ہم کہہ رہے ہیں اچھا کیا آپ نے سترہ ڈسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو پارلیمنٹ نے بابری مسجد ڈیمولیشن کو کنڈیم کیا اور ریزولیشن میں آر ایس ایس بشوہ ہندو پریشت بجرنگ دلکا کو کنڈیم کیا اور کہا کہ یہ کالا دن ہے اب پارلیمنٹ کے ریزولیشن کے خلاف اگر آپ ایک اور ریزولیشن لا رہے ہیں تو ہم نے اسی پارلیمنٹ میں ایز این انڈین پراؤڈ انڈین میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کہا کہ پی او کے ہمارا ہے کل کیا آپ ریزولیشن لائیں گے پی او کے ہمارا نہیں ہے بول کر آپ کونسا پریسیڈنٹ کیریٹ کر رہے ہیں یہ تو غلط ہے نا یہ بالکل بالکل غلط ہے یہ اب تو گیان باپی مسجد کو لے کر ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ وہاں تیخانے میں پوجا ہوتی تھی اور نائنٹین نائنٹی تھری میں جو پوجا بند کی تھی وہ غلط تھا وہاں پوجا کنٹینی ہونی چاہیے اب اب اس کی ایک کرنالوجی سمجھے اس کا میں آپ کا ایک 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 سمجھانے کے لیے انتیس اور تیس دسمبر کے درمیان میں فورٹی نائن میں بابری مسجد میں مورتیاں رکھ دی گئیں نمبر ون ہاں پھر نائر صاحب نے اس کو لوگ ڈال دیا نمبر ٹو نائر صاحب اس کے جنسنگ کے ایمپی بن گئے آپ نے چھے دسمبر کو توڑ دیا اور توڑنے والوں کو آپ نے جگہ دے دی یہاں پر کیا ہوا یہاں پر ویائیس فیملی ہمارے پاس پندرہ سو تیسے ڈاکومنٹ ہے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں بھی پانچ سو سال سے نماز پڑھا تھا بابری مسجد میں نمبر ویائیس فیملی کہتی ہے کہ نائنٹی تری میں مولائم سنگھ کی سرکار نے بغیر ریزن ریٹنگ کے دیے بن کر دیا میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میری مسجد کو بھی آپ نے بن کر دیا تھا آپ کوٹ آپ نے کوٹ جہاں کہ پوجہ علاو کریے بھائی میری نماز کیوں علاو نہیں کیا آپ نے پھر آپ سمجھئے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مسجد کو کھوئے دوبارہ نہیں کھونا چاہ رہے ہیں آپ اس باتوں کو سمجھنا چاہیے دودھ کے جلے چھانچ کو بھی پھوک پھوک کر پین گے ہم لوگ تو بھڑکائیں گے آپ بھڑکائیں گے نہیں سچائی کو بیان کریں گی یہ جو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ فیکٹ ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں فیکٹ ہے اچھا سر اب آپ چلے جائیے آپ گیان وحفی پہ آگے آپ چلے جائیے مطورہ پہ نائنٹین سکسٹی فائیو میں ہندو اور مسلمانوں میں اگریمنٹ ہوا مسلمانوں نے آٹھ اکر زمین دے دی اچھا اس اگریمنٹ پر کس نے سائن کیا تھا ہندو ہندووں کے طرف سے پنڈیت مدن مہن مالویہ کیا پنڈیت مدن مہن مالویہ سے بڑے ہندو نرندر موٹی ہیں نہیں ہیں انہوں نے سائن کیا آپ دوزار تیوی سے بولتے ہیں کہ نہیں ان کو اختیار نہیں تھا وہ زمین دو لینے کا کون کھول رہا ہے اس دیش میں کون زخم کو کھول رہا ہے کون اس دیش کو اس راہ پر لے کر جانا چاہ رہا ہے جہاں پر دونوں دھرموں میں ٹکرا ہوگا